اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے مشرق وستہ اور افغانستان میں امریکی افواج کی تداد کتنی ہے یارہ ممالک میں ساٹھ سے ستر ہزار کے قریب امریکی افواج تائینات ہیں اراک تداد چھ ہزار مشن دائش سے لڑنا تائیناتی گرین زون بغداد الاسد ائر بیس بلد ائر بیس عربیل ائر بیس ایران نے آٹھ جنوری کو الاسد ائر بیس پر مزائل پھینکے تھے شام دداد آٹھ سو مشن دائش سے لڑنا تیل کی کموں کی حفاظت تائیناتی شمال مشقی شام التنف ملٹری بیس ترکی تداد پچی سو تائیناتی انسر ائر بیس اور ازمیر ائر بیس انسر ائر بیس پر امریکہ کے پچاس جوری اتھیار موجود ازمیر ائر بیس پر نیٹو کا مشن اردن تداد تین ہزار مشن دائش سے لڑنا تائیناتی مواقف سلطی ائر بیس امریکہ نے فوجی اڈے کی مرمت کے لیے ایک سو تر تالیس میلن ڈالر مختص کیے ہیں سعودی عرب تداد تین ہزار مشن ایران کی ممکنہ جہاریت کا مقابلہ تائیناتی پرنس سلطان ائر بیس کوئیت تداد تین ہزار مشن کوئیت کا تحفظ تائیناتی علی السلیمان ائر بیس اور کیمپ آرف جان بہرین تداد سات ہزار تائیناتی نیول سپورٹ بہرین اور شیخ عیسیٰ ائر بیس بہرین میں امریکی افواج دوسری جنگ عظیم کے وقت سے موجود ہیں قطر تداد تین ہزار تائیناتی الہدید ائر بیس اور کیمپ آل سالے الہدید مشق گستہ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے متیدہ عرب امارات تداد پانچ ہزار تائیناتی الجافر ائر بیس جبل علی بندرگاہ اور فجیرہ نیول بیس امان تداد چھے سو تائیناتی آر اے ایف او سومریت ائر بیس سلالہ اور زکم بندرگاہ افغانستان تداد چودہ ہزار تائیناتی بگرام ائر بیس شنطنان ائر بیس گندار ائرپورٹ ایران کی دھمکیوں کے بعد مشرق گستہ میں امریکی فوج ہائی الیٹ ہے رپورٹس ہیں کہ امریکہ خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا ہے